میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی اختہ قولی ربزنی علماء اللہم فقہنا فردین آمین اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد دیکھئے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری سورہ نسا کی آیات جو ہیں پینٹیس تک ہماری جتنے بھی تفاصیر ہیں اور تجبیت ہے یہ ہو چکی ہے اب ایسا ہے کہ ہم اس کلاس میں آپ کے ساتھ پارہ نمبر جو پانچ ہے جو نمبر پانچ آیت نمبر چوبیس سورہ نسا یہاں سے میں ایک چھوٹا سا تفسرہ آپ کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہتی ہوں آپ سبی کی فرمائن پر تو اب اسے دھیان سے سنیے پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ نے اگر مزید کچھ پوچھنا ہے یا اپنا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو آپ بھی اس میں پاٹسپیڈ کر سکتی ہیں بول سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو جو اس نمبر پائیپ ہے اس میں سورہ نسا کی آیت نمبر ٹوئنٹی پور ہے پہلی آج دیکھیں اس میں ذکر آیا نا کہ اور جو اور وہ جو شادی شدہ عورتوں میں سے یعنی کے بعد مختصراً ارز کروں تو یہ بنتی ہے کہ اگر آپ شادی شدہ مطلب شادی شدہ عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے بلکہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اور ازاد عورتیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر سکتے ہو اور ان کو آپ کے اوپر حلال کیا گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے مالوں میں سے ان کے ساتھ مہر ادا کرو اور مہر ادا کرو تاکہ نہ آپ بدکاری کرو نہ وہ بدکاری کریں یعنی کہ لیکن آپ ان کے ساتھ مہر ادا کر کے حق کے نکاح کر کے رہو اچھی طرح ٹھیک ہے اور پھر جتنا بھی تم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ان کے مہر دو ان کو یعنی کہ ان کی حق کے مہر دو ان کو یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ فائدہ تو اٹھاؤ اور ان کو پیسے دو اور ان کو حق کے نکاح میں نہ رکھو بلکہ حق کے نکاح میں رکھو اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر بیوی خود راضی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ چرین کوئی بات نہیں میں آپ کو اپنا حق کے مہر ماف کر دیتی ہوں یا آدھا ماف کر دیتی ہوں یا آپ مجھے قسطوں میں دے دینا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دینا اس طریقے سے اگر بیوی خود جس بات پر راضی ہوتی ہے دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں تو اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی سب جاننے والا ہے اور اللہ تعالی بہت حکمت والا ہے تو دیکھئے کہ اللہ تعالی نے کتنی آسانی کر دی اپنے بندوں کے لیے کہ اگر آپ نے آپ کے پاس حق کے مہر ہے تو آپ اپنا اچھی جگہ رشتہ کیجئے حق کے مہر ادا کیجئے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا جیون جیئے اب آج کل کے جو حالات ہیں اب ہم جو اس آیت پر رہا کر تفسرہ کرتے ہیں اور آج کل کے موجودہ حالات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس موجودہ حالات کی روشنی میں تو یہ دیکھئے کہ کتنے ماں باپ ہیں اس طرح کے جو کہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہیں یا پھر جو رشتہ ہے جو لڑکا ہے یا جو مرد ہے جو شادی کرنے جاتا ہے کیا وہ اس بات کو مدنظر رکھتا ہے کہ میرے پاس حق کے مہر کی جو رقم ہے یہ مجھ پر فریضہ ہے اور یہ میں نے ادا کرنا ہے ہر صورت آپ یہ دیکھئے کہ موجودہ حالات میں لوگ شادیوں پر تو بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں مہتیاں ہو رہی ہیں اور فضول رسموں پر تو بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن حق کے مہر ادا نہیں کرتے اور حق کے مہر ادا کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے اور بلکہ اس بات پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ اس پر ناراض ہو جاتے کیا فضول ہندوانہ رسموں پر تو بہت بہت کچھ خرچ ہو جاتا ہے لیکن جو اللہ نے حکم دیا اس پر لوگ خرچ کرنے کے لئے کچھ لوگ تیار نہیں ہوتے تو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کی اگاہی نہیں رکھتے لوگ قرآن کا علم نہیں جانتے تو یہ چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا یہ سبق ہے ہم سب کے لئے کہ ہم سب کو یہ چیز پتا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو جو بھی گھڑنے مرد ہیں جن کی شادیاں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہمارا مشورہ ہے وہاں پر تو پھر یہ ضرور بتانا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے حق کے مہر کی رقم کا انتظام کریں اور حق کے مہر ادا کریں ہاں اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ ہے بہت کچھ کرنے کے لئے تو پھر آپ بہت کچھ کیجئے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ حق کے مہر ادا نہ کریں دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ باقی سب چیزیں تو آپ نے ادا کر دی رسمیں کر لیں سب کچھ کر لیے سارے خرچیں لیکن حق کے مہر ادا کرنے کے لئے بیوی کو مجبور کر دیا کہ تم مجھے معاف کر دو تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ باہم رضا مندی سے اگر وہ خوشی سے راضی ہوتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کو وہ آپ کو معاف کرتی ہیں یا آدھے پہ راضی ہوتی ہیں تو یہ تمام مردوں کے لئے سمجھنا چاہیے یہ مردوں کے لئے خاص حکم ہے یہاں پر کہ انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس بات کو بھی خاطر میں رکھیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ہم بیوی کو تو ہم کسی نہ کسی طرح راضی کر لیں گے کہ تم تو ہمیں معاف کر دو کیونکہ یہ عورت کا حق ہے آپ بلاوجہ آپ اس کے حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتے یہ اللہ کا حکم ہے پھر یہ ہے کہ آپ اگلی آیت دیکھئے اگلی آیت پر بھی ہم تفسرہ کر لیتے ہیں ہم تفسیر تو کر چکے کہ اگر کوئی شخص تو دیکھئے کہ اگر آپ کوئی ازاد عورت کو یعنی اس زمانے میں دیکھیں اس وقت تو غلام عورتوں کا باندیوں کا لانڈیوں کا بھی رواج تھا تو اس وقت کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم آیت اچھی اور خاندانی اور آزاد عورت کے حق کے نکاح میں لانے کے لیے اگر ایک بہت بڑی رقم جو کہ حق کے محر کی دینی ہوتی ہے اگر مطلب اپنی استطاعت کے مطابق دینی ہوتی ہے جتنی استطاعت ہے یہ نہیں کہ آپ کی استطاعت تو زیادہ دینے کی ہے لیکن آپ تھوڑا سا دے دیں استطاعت کے مطابق دینا ہے نا تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہلی بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی نا کہ استطاعت کے مطابق حق کے محر دینے اور اگر آپ کی استطاعت زیادہ کی نہیں ہے تو آپ نے کم کی کرنی ہے تو پھر آپ نے لانڈی یا غلام جن کی کے کم حق کے محر ہوتا تھا تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو لیکن وہاں بھی نکاح شرط ہے اور دوسری شرط کیا ہے کہ مومن ہونا ضروری ہے اور تیسری بات یہ یہ نہیں کہ آپ ان سے صرف اپنی ضرورت پوری کر لو اور پیسے دے دو نہیں ان کو بھی طریقے سے جو اسلام نے حق دیا ہے اس طریقے سے حق کے نکاح میں لاؤ اور نکاح شرائط کے ساتھ ہوگا کونسی شرائط حق کے محر ہوگا ولی کا ہونا ضروری ہے ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے تو تو ان کے ساتھ نکاح ہوگا اور ان کے جو ہیں ان کے مطلب جو ولی ہیں ان کی موجودگی میں اور یہ جو ہے ان کے ساتھ بھی مطلب ان کو بھی بچانے بدکاری سے اور خود کو بھی اور کوئی ایسی بات نہیں اس بات کے پیسے نہیں دینے بلکہ جو آپ نے حق کے محر کی رقم ادا کرنی ہے باقاعدہ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اور اگر پھر اس کے بعد اسی آیت میں آگے حکم آیا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی فائیٹ میں کہ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں کوئی ان سے بدکاری ہو جائے کچھ ہو جائے تو کوئی فائشہ کا کام ہو جائے بھی حیائی کا کام ہو جائے تو ان کی تو پھر سزا بھی آدھی ہوگی نا جس طرح کی ایک آزاد عورت کی سزا جس طرح وہ خاندانی عورت ہے وہ بڑے کرکی ہے خاندانی ہے آزاد ہے تو اس کی اس کا جرم اگر جو ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے لیکن اس کا جرم جو ہے اس پر اس کا سزا بھی آدھی ہے تو آپ اور جو ہے تو اللہ کے اللہ کے مطلب در کے اللہ کے ڈر سے اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ تہلی بات دوئیے کہ آپ صبر کر لو اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ اپنی استطاعت ہونے تک صبر کر لو اور اگر نہیں صبر ہے تو گناہ میں پڑھنے کے بجائے آپ نکاح کر لو لانڈی سے اور بہتر ہے تمہارے لئے تو اللہ تعالیٰ کا خورو رحیم ہے یعنی کہ اگر کوئی غلطی خصور ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کے جو قبانین ہیں ان کے مطابق چلو اور پھر اللہ معاف بھی کرنے والا بخشنے والا بھی ہے یعنی کہ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سے آپ توبہ بھی کرو اور اللہ سے ہر وقت استقفار بھی کرو اللہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے تو دیکھئے کہ اگر اس جو آیت نمبر ٹوئنٹی فائد ہے اس میں ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ جو آزاد عورت ہے جو خاندانی عورت ہے اگر آپ نے بہت آپ کے پاس روپیا پیسہ ہے آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اس کے مطابق اس پہ جا کے حق مہر دو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بعض لوگ کافی استطاعت رکھتے ہوتے ہیں لیکن حق مہر بہت تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو اسلامی طریقے سے کر رہے ہیں بات اسلامی طریقے کی یہ ہے کہ آپ کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ آپ کے حالات اچھے ہیں آپ زیادہ کر سکتے ہو تو آپ کو زیادہ کرنا چاہیے اور اگر آپ کے حالات کم ہیں آپ کی استطاعت کم ہیں تو پھر آپ کم کرو ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ترگزر کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے بخشنے والا ہے تو دیکھیں کہ آیت نمبر جیسے ٹوئنٹی سکس ہے اسی پارے میں ہم آگے چلتے تو سورہ نیسا کی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں تمہاری رہنمائی کریں اور سارے طریقے بتانا چاہتے ہیں اور مہربان ہیں اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور وہ سب علم رکھنے والے اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کچھ اکامات لگائے ہیں کچھ شرائط لگائی ہیں کیونکہ وہ حکمتوں کو جانتے ہیں وہ رازوں کو جانتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں ہر شخص اتنا کوئی دوسرا علم نہیں رکھتا کیونکہ بعض لوگ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے نا بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھئی ایسا کیوں ہیں یہ کیوں ہیں اس طرح کیوں ہیں یہ ہم حکم کی ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہمارا علم تو محدود ہے اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت حتمت والے ہیں اور وہ ساری چیزوں کی حتمت کو جانتے ہیں پھر اگلی آیت اگلی آیت پر اگر میں جاؤں تو یہ ہے کہ اللہ آیت نمبر 27 کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تم پر اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ساری چیزوں کو کھول کے بتا ہیں کیونکہ آپ صرف خواہشات کا کہنا نہ مانیں کیونکہ خواہشات کی روح میں بہ جاتے ہیں نا لوگ آپ یہ دیکھئے کہ شادی بیعہ ہو کوئی بھی ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں یہ کریں لیکن خواہشات کی روح میں نہیں بہنا ہے اب آج کے دور سے موازنہ کریں کہ لوگ اپنی دل کی خواہشے تو کافی پوری کرتے ہیں لیکن اللہ کی حکم کو بالا اطاق رکھ دیتے ہیں اللہ کی حکم کو پہلے بجال آنا ہے پھر آپ اس کے بعد اگستتات رکھتے ہو اور جو اللہ کے حکم کے منافی نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھئے کہ آیت نمبر اگلی جو آٹھائیس ہے ٹوئنٹی ایٹ آیت ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے آپ کو تفسیر میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حل بھی بتاتے ہیں کہ جیسے اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو بعد میں رکھ لینا گنتی پوری کر لینا آپ سفر پہ ہو بعد میں رکھ لینا یا بضو کرتے ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہے پھنڈا پانی ہے بیمار ہو تو آپ تیمم کر لو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو ہلکا کر دیا نا ہر چیز کو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو میں جانتا ہوں کہ بندے کمزور ہیں بندے اس طریقے سے نہیں چل پائیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ دوسرا حل بھی دے دیتے ہیں تو یہ سب طریقے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتانے کیونکہ انسان کمزور ہے وہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا اس کی پاس مکمل علم نہیں ہے سارا سارا علم اللہ کے پاس ہے حکمت اللہ جانتے ہیں تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اس چیز کو مدنظر رکھے نا اس چیز کو مدنظر رکھے کہ جو اللہ نے حکم دے دی ہیں وہ میری طاقت اور قوت کی مطابق اس میں آسانیاں بھی دے دی ہیں تو اسی کے مطابق پھر اپنے عمل کریں اگلی آیت پر جاتی ہوں آیت نمبر 29 پر کہ یہاں ڈاریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر دیا کہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں لیکن حلال طریقے سے کوئی باطل طریقے سے تجارت نہ کرو باطل طریقے سے کسی کا مال پر ہڑپ نہ کرو کوئی قبضہ نہ کرو کوئی جھوٹ نہ بولو وہ کسی کو پھر اگلا اسی آیت نے حکم دے دیا کہ نفسوں کو قتل مت کرو اس میں یہ ہے کہ خودکشی بھی مت کرو دوسروں کو بھی مت مارو دوسروں کی چاند بھی مت لو اور اس کی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی نہ مارو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ آج کل ان کے معاشرے میں لوگ تجارت کرتے ہیں تو کیا اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے باطل طریقے سے بالکل بھی نہیں کمانا ہے اور پھر نفسوں کو آپ اتنا شیطان کے حوالے نہ کر دو کہ آخر میں وہ خودکشی بھی مجبور ہو جائے تو اللہ سے جڑ کے رہو کیونکہ اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہر آیت کے انڈ پر اللہ تعالیٰ کی صرف جو ہے وہ بیان ہوئی ہے اور رحمت ہی رحمت بیان ہوئی ہے اور بار بار اللہ نے کہا میں علیم ہوں حکیم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو اس نے زعیب پیدا کیا کمزور پیدا کیا اس لیے اس کے لیے چیزیں ہلکی بھی کر دی ہیں اور کسی کے ساتھ بیمانی نہ کرو وہ نہ کرو باطل طریقے سے اس کا مال نہ کھاؤ نفسوں قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے کیوں کیونکہ اگر تم لوگوں سے کوئی اس طرح کی کام ہو چکے ہیں تو بھی اللہ سے معافی مانگو وہ غفور الرحیمہ بھی کہا گیا نہیں آیات میں پیچھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کہ اب آیات کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی اب آپ کو علم سمجھ میں آ گیا تو آپ اللہ کو راضی کرو اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تیس میں جیسے کہا اگر کوئی کرے گا سیادتی یا ظلم اور ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد بھی کہ اللہ رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے مغفرت دینے والا ہے اور پھر بھی کوئی مغفرت نہ مانگے پھر بھی کوئی انسانیت کی پٹری پہ نہیں آئے پھر بھی لوگوں کو ستائے پھر بھی باطل طریقے سے مال کھائے پھر بھی نفسوں کو قتل کرے اور یہ جو ساری چیزیں میں نے پیچھے بہن کیا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو کھڑکڑا دیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اللہ کے لیے بس انقریب ہم داخل کر دیں گے اس کو آگ میں انقریب کے لفظ میں یہ بتا دیا کہ قیامت ہمیں لگتا ہے کہ بہت دور ہے جب محشر کا دن بہت دیر بعد لگے گا لیکن اللہ نے یہاں انقریب کا لفظ استعمال کر کے ہمیں کھڑکڑا دیا ہے کہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے اور جیسے انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کے لیے تو پھر آگے کا اگلی دنیا سے کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا تو پھر محصاب کتاب اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیے تو ایک طرح سے قیامت ہی کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم داخل کر دیں یعنی اپنے عمل قرآن کو پڑھنے سننے جاننے کے فوراں بعد ہی جب یہ آیت آگئی آپ اپنے علم آپ تک پہنچا اور آپ اپنے عامال کو سیدھا کر لیں اب دوسری بات یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم سیکھیں ہی نہیں علم سیکھنا فرض ہے ہر مرد عورت پر چاہے گو بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ٹھیک ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا علم حاصل جو کرے گا وہ ان ساری چیزوں سے بچے گا اور اچھے سے کر پائے گا اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو توچھا حالت کے اندھیروں میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے لئے مشکل نہیں ہے اس کے لئے پھر آسان ہے کہ وہ آگ میں ڈال دے یہاں میں نے جیسا کہ پہلے واضح کر دیا کہ محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ پیسے تمام باتیں جو کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے کی بہت پیار سے کی پھر ایمان والوں کو پکارا پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ایمان والوں یہ سب باتیں اور پھر یہ کہا کہ پھر اللہ کے لئے آسان ہے کے آگ میں ڈالے کہ یعنی کہ تم پھر کسی صورت مان کے نہیں دو تو پھر کیا کرے اللہ پھر اللہ کیا کرے پھر تو آپ خود آگ میں جانے کے طریقے نکال رہے ہو آپ خود جانا چاہتے ہو اللہ تو بچانا چاہتا ہے اللہ نے پھر پیچھے بتا دیا اللہ تو بچانا چاہتا ہے اللہ تو غفر اور رہین ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وہ تو آسانیہ چاہتا ہے لیکن اور اس نے طریقے بھی بتا دیئے سارے اب یہ 31 میں ہے 31 میں کہ اگر تم اجتناب کرو یعنی کہ اگر تم بچو کبائر سے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہ کرنا لیکن پھر بھی گلتیاں ہو گئیں اب کیا کرو اب اللہ سے توبہ کرو استقفار کرو دوبارہ ان نیکیوں ان گناہوں میں نہ پڑے رہو تو پھر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں کیونکہ اللہ خدرت رکھتا ہے اور پھر فوراں ساتھ کہا دیا ہم داخل کر دیں گے آپ کو داخل عزت والی جگہ پر تو آپ کی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے سمجھاتے سمجھاتے جا کے آیت نمبر تیس میں کہا کہ میری لئے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں آگ میں ڈالو اب انقریب ہے وہ دن اس لیے جو کوئی ایسا کرے گا یعنی اللہ کا کہنا نہ مارے گا آپ یہ دیکھئے کہ ایک بات کہنے کے فوراں بات اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی بات یہی کہی کہ اگر تم گناہوں سے رک جاتے ہو یا جو گناہ ہو گئے اس پر توبہ کر لیتے ہو اور نیکس ٹائم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا ہم تو آپ کو داخل کر دیں گے ہم تو آپ کی گناہ سارے مٹا دیں گے یہاں بھی اللہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے آپ خود دیکھیں کہ فوراں بات اللہ تعالیٰ نے جنت کی نویب بھی ساتھی سنا دی کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے ہم آپ کی گناہوں کو مٹا دیں گے یعنی کہ مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اللہ کو منالو اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں سے ہٹ جاؤ بچ جاؤ اور مدخلن کریمہ ہم عزت والی جگہ میں داخل کریں گے عزت والی جگہ کونسی ہے جنت اب دیکھئے کہ 31 پر آئیے اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تم میں سے باز کو باز پر یعنی اگر کسی وہ اللہ کا فضل زیادہ ملا ہے دنیا میں کوئی اولاد کی شکل میں ذہانت کی شکل میں شکل صورت میں پیسے میں روپے میں مکان میں اللہ کا فضل ہے نا تو اگر کسی کو زیادہ مل گیا تو اس کے ساتھ حسد مت کرو اسے تقسیم سمجھو اللہ کی اسے اللہ کی تقسیم سمجھ کر اللہ اس پر راضی رہو اور اللہ تعالی سے جو بھی لینا ہے اس کے لیے جو آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ سے بس علو اللہ من فضلہ اللہ سے اس کے فضل کے لیے سوال کرو یعنی بندوں سے حسد میں نہ لگ جاؤ بندوں سے کارٹ میں نہ لگ جاؤ منفی جذبے جذبے اپنے دل میں لے کے نہ بیٹھ جاؤ جلن اُڑن حسد عصہ نفرت ان چیزوں کو اپنے دل میں مت بڑھاوا دو بلکہ کیا کرو اللہ سے مانگو فضل مانگو اس کا بے شک اللہ ہے ہر چیز کے ساتھ جاننے والا تو بھائی اللہ تعالی آپ کو بھی دے سکتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کونسی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یہ چیز بھی اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور کسی کو کوئی چیز کم دی ہے یہ سب کو سب کچھ ہے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ چونکہ اللہ علیم ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یعنی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر خوشی کے ساتھ ہر نعمت کے ساتھ ایک عزمائش بھی لگی ہوتی ہے اب اس عزمائش پر کون پورا اتر سکتا ہے یا اللہ کو پتا ہے یہ اس کا علم ہے یہ ہر بندہ نہیں جانتا تو چونکہ اللہ علم رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پھول کے ساتھ جیسے کانٹا ہوتا ہے تو کون اس کو برداشت کر سکتا ہے کون اس نعمت کا بزن اٹھا سکتا ہے اور پھر اس نعمت کے ساتھ لگی ہوئی عزمائش کا بزن اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو یہ چیزیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی کیونکہ عام لوگوں کو تو صرف اتنا علم نہیں ہے نا تو جو چیز جس کو ملی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر عزمائش بھی آتی ہے اس کے مطابق اس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو آپ کسی سے جلے نہیں حسد نہ کرے بلکہ جو کچھ جس کو ملا ہے اس پر اللہ کا فضل سمجھے اور خود بھی اللہ سے اس کا فضل مانگے ٹھیک ہے پھر اگلی آیت پر آئیے کہ یہ میں مختصر مختصر سا دفسرہ کر رہی ہوں کہ کاشکا آپ کا مائک کھل گیا اب یہ دیکھئے کہ کاشکا آپ کا مائک کھلا ہوئے پلیز اپنا مائک کلوز کیجئے گا اگلی آیت پر آئیے آیت نمبر 33 کے اوپر کہ ہر مرنے والے کے ترکے اور حصے حق دار کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے اس کی مطابقی سب کو دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ کے جو زمانہ قدیم میں زمانہ جہالت میں ایسا ہوتا تھا نا کہ لوگ دوستی کرتے تھے اور حلیف بنا لیتے تھے اب وعدہ کر لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ تم تو میرے بھائی میں تمہارا بھائی میرا مال تمہارا تمہارا مال میرا ایسا ہوتا تھا کہ پھر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے وہ جو حلیف ہوتے تھے وہ اس کے مال پہ بھی گفضہ کر لیتے تھے اس کی گھر کی دوست کرو سب کچھ چیزیں کرو لیکن حق دار کا جو حق رکھا اللہ نے متین کر دیئے رشتہ داروں کے حق ٹھیک ہے ہاں اللہ نے کہا کہ پہلے والے وعدے پورے کر لو لیکن بعد میں اب اور کسی سے وعدے نہیں کرنا پہلے جو تم نے کسی کو دوست بنا لیا یا کچھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر وعدہ کر لیو تو وہ تو تم پورا کر لو لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے تفسر میں میں یہ چیز کہوں گی کہ یہاں سے رشتہ داروں کا حق بھی پتہ چل رہا ہے اور یہاں پہ یہ بھی چیز پتہ چل رہی کہ اگر کوئی چیز کوئی شخص ہے جس کے پاس کچھ ہے تو وہ انتھرڈ تو کسی کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے سارا اٹھا کے نہیں دے سکتا جو حق دار کا حق ہے اس کو دینا ہوگا اور جب جب تک زندہ ہے انسان وہ بھی دے سکتا ہے لیکن جب وہ زندہ نہیں ہے تو وہ تو پھر ویراسط بن گیا نا وہ تو پھر اس شخص کے جو گرسہ ہیں انہیں ہی تقسیم ہوگا ویراسط کے قوانین کے مطابق جو کہ اللہ نے مقرر کر دی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں پھر گھبلہ نہیں کرنا چاہیے والدین رشتہ داروں کا حق سب کچھ اللہ تعالیٰ جیسا مقرر کر دیا وہی دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر جو اگلی آیت ہے ہماری 34 کہ دیکھیں کہ قوان ہیں عورتوں پر عورتوں پر کون قوام ہیں مرد یعنی کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیئے قوت دیئے جسمانی پر مضبوط بنایا ہے قوام کہتے ہیں نا قائم رہنے والا یعنی کھڑا ہونے والا یعنی کہ یہ فعال کے وزن پر ہے کہ کسی کی ضرورتوں کو نبھانے والا خیال رکھنے والا اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے عورت کی یہ جو آیت ہے یہ یہ بتا رہی ہے کہ مرد کے اوپر عورت کے کھانے پینے رہنے سینے سیر تپری علاج معالجہ سب کچھ ذمہ داری مرد کے اوپر عمال نامہ ہوگا اللہ کے حضور یہ نہیں کہ اللہ کے حضور اگر مرد دناگار بھی ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کو فضیلت دیئے فضیلت جو ہے وہ یہاں پر جو فضیلت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے جو مردوں کو بعض چیزیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دیئے ہیں یہ ہے فضیلت کہ انہیں طاقتور بنایا کبھی بنایا زیانی جسمانی طور پر ہر لحاظ سے تقریباً مرد کی چیزیں اللہ تعالی نے زیادہ قوی بنایا ہے کیوں تاکہ وہ اپنی عورت کی بازت کر سکے اس کی وجہ اس لیے نہیں بنایا کہ تم عورتوں پر ان کی تظلیل کرو یا ان کی حقوق کی پاسداری نہ کرو یا پھر اپنے آپ کو کوئی ایسا حاکم سمجھ بیٹھو نہیں آپ ان کی چیزوں کو پورا کرو اور اپنے مال جو ہیں ان میں سے اپنے ان پر بھی خرج کرو اور پھر حقے مہر ان کو دو ان کا کھانا کپڑا علاج مال جا ان کی نگرانی کی سمداری سب کچھ یہ اور جو نیک عورتیں ہیں ان کا پھر ذکر بھی آیا ہے کہ جو فرما بردار ہیں جو حفاظت کرنے والی ہیں کسی اس کی اپنے شوار کے پیچھے اپنے گھر بار کی جان مال کی ان کی جان مال کی عزت عبرو کی اور ان کے پیچھے یعنی غائبانے میں غیب میں تو اللہ تعالی اللہ کی مطابق حفاظت کرتی ہیں تو وہ اللہ سے ڈڑتی ہیں اللہ کا خوف رکھتی ہیں اللہ سے سرکش ہی نہیں کرتی اور اگر کوئی کرتا ہے ایسا مطلب کوئی بھی عورت اگر ٹھیک نہیں چلتی یا اس سے ہو جاتی ہے تو اس کو نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ پھر مرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے اس کو نصیحت کرے اور کیا کرے پیار سے اس کو سمجھائے نصیحت کرے اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کرے کہ پھر اس سے اپنے بستر الگ کرے یعنی کہ روٹ کے دکھائے یہ دوسرا سٹیپ ہے اور پھر تیسرا کیا ہے وَدْ رِبُوْ حُنَّ اور پھر مارو ان کو اب یہ دیکھئے کہ ترجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے دیکھو بیوی کے بھی سب صفات بتا دینا کہ عورت فرما بردار ہے وہ حفاظت کر رہی ہے آپ کے بھر کی جان کی مال کی عزت عبرو کی آپ کے پیچھے بھی کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے نا تو جو نہ کرے جو سرکشی کرے تو پھر تم جا کرو پھر مردوں کو یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم پکڑ کے پیٹ ڈالو ان کو یا پھر گھر توڑ دو یا فوراں طلاق کی دھمچی دے دو یا فوراں آپ ان کے گھر والے بلا کے ان کی بیزتی نہیں اللہ نے کہا ان کو پیار سے سمجھاؤ آپ انہیں اتنا مارو کہ ان کے چہرے پر نشان ڈال دو نہیں 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 ایسا نہیں بلکہ بس ہلکا پھلکا ان کو درا کے سیدھے رسلے پر لانے کے لیے اور پھر اگر پھر پھر اللہ نے ساتھ ہی جیسی مارنے کی بات کی ساتھ ہی کہہ دیا فائن عطاناکم پھر اگر وہ عطاعت کریں تمہاری یعنی کہ وہ بات مان جائیں کیا بات مان جائیں یعنی وہ تمہاری وفادار بیوی بن کے رہیں تمہارے غیب میں کسی دوسرے سے دوستی نہ لگا لے تمہارے مال کو ضائع نہ کر دے تمہاری بیابرو نہ کر دے تمہیں تو پھر یہی مان نہ ہوتا ہے نیک اچھی بیوی ہیں یہی کرتی ہیں تو پھر کیا کرو پھر تم ان کے پیچھے نہ لگے رہو پھر تم بہانے نہ تلاش کرو کہ اب ان کو ہم نے عیضہ کیسے دینی ہے ہم نے انہیں تکلیف کیسے دینی ہے ہم نے انہیں تانے کیسے دینی ہے ہم نے ان کے اوپر شاؤٹنگ کیسے کرنی ہے نہیں نہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھنا اگر ایسا کروگے نا اللہ تعالی بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے یہ بتانے کی یہاں کیا ضرورت ہے کوئی تمہارے اوپر بھی ہے یہ نہیں کہ تم خود کو بڑا سمجھ بیٹھو اور پھر تم جو مرضی آئے کرو نہیں تمہارے اوپر بھی بوجھ ہو رہا تم نے بھی کسی اللہ کے اللہ جیسی ہسپی کے آگے جواب دینا ہے یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے تو اللہ تعالی کس طرح عورت کے حقوق کی بھی تحفظ کر رہے ہیں پھر جو ہماری آیت نمبر پینٹی سے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اگر تم ڈرو کہ دشمنی سے یا اقتلاف سے ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں پہلے بتا دیا ایک مرک کو کہ وہ ایک عورت کو حقوق دے سب کچھ دے حق کے مہر دے ساری باتیں پیسے ہو گئیں پھر اس کا عورت کی صفات بتائیں کہ وہ کانتات ہے حافظات ہے وہ احفاظت کرنے والی وہ فرما بردار ہے اگر وہ نہ کرے ایسا تو پھر کیا کرو پیار سے سمجھاؤ پھر اس کو تھوڑا اس کی ساتھ اپنا کمرہ بس طرح لگ کرو خامشی پیار کرو روپ کے دکھاؤ نراز کی کا حسار کرو پھر بھی نام آنے تو پھر ہلکا پھرکا اس کو سعزہ دو لیکن یہاں پہ سختی کا بہت ذکر نہیں آیا فوراں ساتھ اللہ نے کہہ دیا اگر وہ صدر جائے سیدے رستے پر آ جائے تو پھر آپ نے بہانے میں دھومنے اس کو مارنے پیٹنے کے یا اس کے اوپر تانہ ذہنی کرنے کے اور ساری زندگی پھر ایکی بات کو نہیں لے کے چلتے رہنا ہے کہ تم نے تو یہ کیا تھا اور تم نے تو وہ کیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر تم اور اگر جو آیت نمبر 35 ہے اور اگر بات نہیں بیوی کی سمجھ میں آ رہی ابھی بھی حالات دونوں میں یا بیوی کے درمیان ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کرے کہ پھر بیوی کی طرف کے لوگ بھی آئیں اور شوہر کی طرف کے عورت کی طرف کے لوگ گھر والے بھی شریک ہوں اور مرٹ کے گھر والے بھی شریک ہوں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یک طرفہ فیصلہ کر دو نہیں پھر دونوں لوگ دونوں پارٹی کے لوگ بیٹھیں ان کے سامنے پوری بات بیان کی جائیں تاکہ وہ پھر اصلاح کر سکیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتدریج ہر کو آباد رکھنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مارو پیٹو بات کو ختم کر دو نہیں طریقے دیکھیں خاندانی زندگی کی حفاظت فرما رہے ہیں عورت کی آبرو کی مرد کو طریقے بتا رہے ہیں اس کو بتا دیا کہ میں نے تمہیں قبی بنایا ہے قوام بنایا ہے تمہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اس پر ظلم کرنے کے لئے مقرر کیے گئے اور تمہیں تو اس کی کما کے لانے ہیں اس کو سردی گرمی بھوک پیاس سب چیز کی تم نے اس کو بچانے مشکلوں سے اور اس کی حفاظت کرنی ہے اس لئے میں نے تمہیں قبی بنایا اور اگر اگر یہ کچھ غلط کر بیٹھے تو پھر یہ طریقے بتائیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سب سے آخری طریقہ سب سے پہلے آزما لے دیں بلاؤ اس کے گھر والوں کو بلاؤ اس کے فلانے کو اس سے بات کرنی ہے شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں اللہ نے تو یہ فرمایا نہیں اللہ نے تو حکم دیا ہے آپ طریقے سے سمجھاؤ پیار سے سمجھاؤ بس طرح لگ کرو پھر ہلکی پھلکی سزا دو پھر بھی نہ مانے تو پھر گھر والوں کو بلاؤ یعنی اللہ تعالی نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے یہ نہیں کہ اس کے گھر والے بھی انبول کر لو پھر اگر گھر والے انبول ہو رہے ہیں عورت کے تو اللہ تعالی نے ساتھ ہی حکم دیا کہ پھر مرز کے گھر والے بھی انبول ہوں گے پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف کے لوگ تو آتے بیٹھ جائیں اور دوسری طرف کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی ان کو کوئی نہ پوچھے دوسری طرف کے لوگ بھی آئے یہ نہیں کہ اکثر بچییں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں پردیس یا دور کہیں یا دوسرے شہروں میں تو وہ تو ہوتی ہیں اکیلی وہاں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ آگئی ہے میرے حد تو جو میرا یک ڈگری آرڈر چلے گا جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا یہ بیچاری تو آواز ہی نہیں نکال سکتی اس میں تو کیا کہنا ہے غریب نے شادی ہو کے جو آ گئی ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا جو ایسے میں رکھوں گا ایسے ہوگا وہ بیچاری مظلوم عورت نہ کسی کو مدد کیلئے بلا سکتی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے ان مردوں کے لئے یہ حکم تم سے اوپر بھی کوئی ہے اور بہت بڑا بہت بڑی ہستی ہے جس نے جواب لینا ہے اور جس نے حساب لینا ہے اس نے تمہیں طریقے بتا دی ہیں تمہاں کے مہر ادا کرو اپنی بیویوں کو عزت سے رکھو اور بیویوں کو سمجھا دیا کہ بھئی تم فرما برداری سے رہو اپنے شوہر کے جانمال عزت عبرو کی حفاظت کرو اگر نہیں کروگی وہ تو پھر شوہر کو سمجھا دیا پھر انہیں پیار سے سمجھاؤ اگر نہیں کریں پھر انہیں سزا دو پھر نہ کریں پھر انہیں پھلکی پھلکی ان کو مار کے سمجھاؤ پھر نہ کریں پھر ان کے گھر والے بلاؤ پھر اللہ نے بیچ میں ایک بات اور بھی کر دی کہ اگر وہ صدر جائیں تو پھر تم نے یہ نہیں لگا کے ساری زندگی بات ان کے ساتھ رکھ دینی آگے ان کے اولادوں کو بھی بتا دینی تمہاری تو امی نے یہ کیا تھا بھئی نہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے جب آپ نے مار کر دیا تو بات پتم پھر یہ ہے کہ اگر عورت نہیں صدر رہی تو پھر مرک کو یہ حکم ہے کہ آپ پھر اس کے گھر والے بلاؤ لیکن آپ اپنے گھر والے بھی بیچ میں بٹھاؤ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ لڑکی کے گھر والے تو بلا لیتے ہیں اور خود اپنی طرف کے جو ہوتے ہیں لوگ وہ سارے اسی کی بولی بول رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے ایمان کی بات کرنی ہے آپ نے بالکل وہ بات کرنی ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ ہے جو سچ ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی ادا نہیں کر رہی وہ آپ کے لئے فرما بردار نہیں ہے کانتات نہیں ہے وہ حافظات نہیں حفاظت نہیں کر رہی تو آپ اپنی وہی بات بتائیں گے اپنی طرف سے تعمت نہیں لگائیں گے اس کے اوپر اس کے گھر والوں کو بٹھا کے اس کے سامنے اس کی موجودگی میں اس کی غلطیاں بتائیں گے اس کی یہ غلطیاں ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی سنیں گے اور لڑکے کے گھر والے بھی سنیں گے اور پھر وہ اصلاح کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام علم رکھنے والا ہے غیب کی خبریں رکھنے والا ہے یہ بتایا اللہ نے کہ یہ جو آپ کے ذہن میں نا کہ ہم دنیا کے سامنے بول بال کے سچے ہو جائیں گے اور عورت کو دبا لیں گے یہ یاد رکھنا کہ وہ علم والا ہے کو خبر رکھتا ہے اس سے کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے آپ اپنی چرپ زبانی سے جتنے بھی اچھے بن جاؤ لیکن اللہ کو اصل چیز پتا ہے وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا اگر کوئی زیادتی کرو گے تو پھر بھرو گے بھی وہ دن پیچھے بتا دیا کہ دور نہیں ہے اور آگ میں ڈالنا بھی پھر اللہ نے فرما دیا کہ میرے لئے مشکل نہیں ہے یعنی پھر تم خود ہی کہ اپنے لئے جھال گنتے رہو اور اپنے آپ کو کوئی سمجھ کر اور اپنے آپ کو کوئی وہ سمجھ کر کہ میں تو میں تو یہ سب کرنے کی شاید اللہ نے مجھے چھوٹ دے دی نہیں اللہ نے آپ کو کوئی بنایا اس لیے نہیں کہ آپ طاقت میں زیادہ ہو تو آپ عورت بیچاری کمزور ہے تو اس کو ہر وقت مارو اور اس کے سر پہ سوار رہو کہ وہ بیچاری ڈرتی رہا کہ یہ تو میں کیسے بچوں گی نہ پڑے کمانے کے لیے اور یہ شرطیں نہ لگاؤ کہ تم بھی جاؤ کمانے کے لیے تو پھر تمہیں ہم خوشی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالی نے ان کو سہولت دیے کہ ان کو ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے تو وہ بھی اپنے مردوں سے کہیں کہ تم ہماری ذمہ داری پوری کرو ہمارا کپڑا جوتا کھانا پینہ علاج معالجہ سہر کپری جو کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری ذمہ داری مرد پر دیئے یہ ہے فضیلت یہ ہے کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو تو چھوٹ مل گئی آپ کو تو سیٹیفکٹ مل گیا کہ آپ کو جو مرضی کرو اور عورت سے کہو کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گی تو تم گناہ گار ہو جاؤگی میں تمہیں ماروں گا تو بھی میری پکڑنی ہوگی ان آیتوں نے تو ساری کہانی کھول کے رکھ دیئے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب ہمارے معاشرے پر آپ ایک نظر ڈالیں کہ معاشرہ کیا کرتا ہے جن کو دین کی سمجھ ہے وہ تو دین کے مطابق سلتے ہیں لیکن جن کو دین کی سمجھ نہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں قرآن کے سپارے ہی ختم کرتے رہتے ہیں بس قرآن ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا کسی آیت کی خبر نہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت افضل ترین ہوں میں تو مرد ہوں معاشرے میں مجھے تو حق ہے جو مرضی کروں حق کے مہر دوں یا نہ دوں عورت کو جس حال میں رکھوں یا نہ رکھوں شادی کر کے لے آئے ہوں اس کے بعد کماؤں یا نہ کماؤں اس کی تذلیل کروں اس کے دھر والوں کی تذلیل کروں کیونکہ میں مرد ہوں یہ کوئی سیٹیفیکٹ نہیں دیا ہے اللہ نے یہ کوئی سیٹیفیکٹ نہیں دیا ہے اللہ نے یہ غفلت ہے اس میں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تم اپنے فرائز کو فرائز کا جیسے حق ہے ایسے ادا کرو یعنی فرائز کو بعض لوگ فرائز ادا کرتے نا بس ایسے ہی ہاں جی بس کر دیا ہم نے نہیں فرز کو بھی فرز کا فرز کو فرز سمجھ کر ایسے ادا کرو کہ فرز کا بھی حق ادا ہو یہ نہیں کیا آپ نے دنیا کے سامنے تو ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیئے اور ادھر ادھر خرج کر دی اور حق کے مہر کی باری آئی تو آپ نے کہا بیگم تو مجھے مارک کر دو شادی بہت دھومدام سے کریے اب میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر دے دی تو پھر واپس کر دو مجھے فلاں ضرورت ہے میں نے تو فرزہ لے کے یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور اگر بیوی فرما برداری نہیں کر رہی تو آپ نے اس کو سمجھا دیا تو پھر آپ اس بات کو لے کے بیٹھے نہیں رہیں گے اور اگر وہ فرما برداری نہیں کر رہی تو آپ اس کو طریقے سے سمجھائیں یہ نہیں کہ فوراں ہی آپ اپنا گھر توڑ کے بیٹھ جائیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں تمہیں گھر بھیج دوں گا غلطیاں دونوں طرف کی ہوتی ہیں غلطیاں مردوں سے بھی ہوتی ہیں لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ سیٹیفیکٹ نہیں دیا کہ تم غلطیاں کرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور عورت غلطی کرے تو ساری زندگی اس کو سزا دو ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بتایا سمجھانے کے بھی طریقے بتائیں اور جو انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اچھی طرح پڑھتا ہے اس کے معنی سمجھتا ہے اللہ کے حکموں کو اس کے مطابق سمجھتا ہے اس کے زندگی پرسکون ہوتی ہے آپ اس بات کا یقین رکھئے کہ اللہ علم والا ہے اس نے جو بھی قوانین بنائے ہیں اس کے ہر قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور انسان کو اللہ نے کمزور پیتا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سہولتیں بھی رکھیں دین کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہمارے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو انسان عمل کر سکتا ہے جو اللہ نے لاغو کیا ہے وہ کر سکتا ہے اگر نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ یہ قوانین لگاتے نہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی طاقت کتنی ہے لیکن اگر نیت رکھو گے کہ ہم نے اللہ کے مطابق چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیہ کر دیں گے اسی طرح جو ہماری 35 تک ہم نے اپنی آیات کی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو سب علم رکھتا ہے سب خبر رکھتا ہے تم اپنا جیون اللہ کے مطابق جی رہے ہو یا نہیں یہ تو اللہ کو خبر ہے دنیا کی آنکھ میں تو دھول جھونک سکتے ہو لیکن اللہ کی آنکھ میں تو دھول نہیں جھونک سکتے دنیا کو تو آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو میری بیوی ٹھیک نہیں ہے یا نہیں اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بچایا ہے یہ نہیں کہا اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے لڑکی سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے فوراں طلاق کی دھمکی اور اب وہ بیچاری عزتدار دھروں کی بچیاں جو ہوتی ہیں سفید پوش دھروں کی وہ تو اسی خوف میں ڈری چیمی بیٹھی رہتی ہیں کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سمجھاؤ پیار سے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فوراں حکم نہیں دے دیا کہ آپ فوراں طلاق کی دھمکی پہ آجاؤ یا فوراں مار پٹائی پہ آجاؤ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرنا چاہئے یہاں پر ہماری آیت نمبر 35 کے اوپر تفسرہ کمپلیٹ ہوا جو میں نے تیز ترین کیا اس سے پہلے ہم اس کی تفسیر کر جو گئے اس میں آپ لوگ ایڈ کر سکتی ہیں اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے تو جی فرمائیے با جی ایک چھوٹا سا question اسی تفسرے میں پوچھا چاہیتی میں اس میں ایک question تو پہلی آیت نمبر 35 پوچھیں جلدی کریں جو آپ نے حکم کے مہر کی بات کی حکم کے مہر جو ادا کرنا ہوتا ہے میں یہ پوچھا چاہیتی جیسے اگر حکم کے مہر میں آپ کا گولڈ لکھوا دیتے ہیں وہ گولڈ بیوی کے پاس ہی ہے شادی کے شروع سیو سارا اس کے پاس ہے اور اس کے بعد ڈیوورس ہو جاتی ہے وہ بیوی کے پاس ہی ہے تو اس کو پھر بھی حکمہر الیکس سے ادا کرنا پڑے گا یا اس کی ادایگی ہو چکی اگر اس نے وہ گولڈ اس کو حکمہر کے طور پر دے دیا ہے جتنا حکمہر لکھا گیا تھا یا پھر اس وہ گولڈ ہی حکمہر کے طور پر دیا گیا تو پھر وہ گولڈ ہی حکمہر ہوگا وہ تو بیوی کا ہی ہوگا وہ تو ادا ہوگیا وہ تو بیوی کے ملکیات ہے ہاں اگر وہ اس گولڈ کو واپس لے لیتا ہے اور پھر اس کو کیش دینا پڑے گا اور اگر وہ واپس نہیں لیتا اس نے وہ گولڈ ہی حکمہر کے طور پر دیا ہوئے تو اس نے تو ادا کیا وہاں پھر وہ ریوی لے گی تو یہ اب جو میں نے تفسرہ کیا اس کے اوپر بتائیں سوال جواب کا سیشن ابھی نہیں شروع ہوا ابھی آپ بات کریں اس کے اوپر کہ اس میں سے کسی کو اپنا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا پھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں نے اپنا تفسرہ کرنا ہے یا کوئی پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آئیں جو آج کل کے محول کے مطابق آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے جی خوزیا جی بھا جی اسلام علیکم اللہ علیکم آپ کا سب سرہ سننے کا آپ نے تو بھا جی میں تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ دیکھی کتنا رحیم ہے اللہ نے عواتین کے حقوق بتائیں ساتھ مردوں کے بھی بتائیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کھٹ کھٹ آیا ہے کہ آپ نے اپنے استعمال کا غلط استعمال نہیں کرنا اپنے اختیار کا لیکن بھا جی یہ میں نا تھوڑی سی پریشان ہوگی ہی کیونکہ بھا جی ہمارے تو یہاں عواتین کو تو اتنا یوز کیا جاتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو معافی نہیں کرتے بار بار پیٹ ہوتی ہے سالوں سال وہ چلتی ہے اور یہ بار بار دھمکی دیکھے جو اور سیزن بھا جی یہ تو اتنا یہ قومیں ہیں نا ہماری فیملیز میں مجھے اردگرد اپنے بہت قریبی لوگ تو بھا جی میں بہت دکھی ہوئی ہوں سن کے آج نا مجھے وہ اپنے سارے حسین یاد آگئے کہ رشتے ہماری کس طرح سے لیکن بھا جی اللہ تعالیٰ نے کتنا بتا دیا ہے کہ کتنے حقوں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دیں خواتین کے بھی اور مردوں اللہ تعالیٰ نے کہ نشاء اللہ میں شیئر کروں گی اپنی فیملیز میں جو اپنے صوبیہ نے شیئر کی ہیں جی 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 ٹھیک ہے اور کوئی بہت شکریہ جی سہیدہ السلام علیکم جی والیکم میں اتنا کہنا چاہوں نہیں کہ اللہ نے عورتوں کے لئے کتنی آسانیاں پہ رکھتی ہیں اتنا غفور الرحیم اللہ ہے کہ اگر عورت غلطی کرے تو اس کو پہلے سمجھاؤ پھر اگر نہ سمجھے تو اس کے ساتھ فونہ بند کر دو یا پھر اس کو تو ہلکا سا مارو لیکن جب مردوں کی معاملہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں موجود ہوں نا بدلہ لینے والا تو پھر میں ہوں اوپر میں بیٹھا ہوں یہ حکم عورتوں کے لئے نہیں آیا یہ مردوں کے لئے آیا اگر یہ اگر کوئی سمجھے تو ہمارے مارشلہ اس ٹرم کی سٹرائٹ پہ جا رہا ہے اللہ نے اپنی گوائی دے دی کہ میں ہوں بس یہ میں کہنا چاہتا ہے الحمدی جی 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 بلکل اور کوئی اپنا تفسرہ کرنا چاہیے کوئی پوائنٹ آپ کو آج کل کے اس مارشلے سے لگتا ہے کہ ایسا ہے جو کہ جی رابیہ جی اسلام علیکم والیکم السلام یہ نا ان ساری عورت کے جو فرائز ہیں اس میں یہ جو مرد کی غیر مجود اس کی عزت کی پانسداری کرے اس کی بچوں کی اچھی پرورش کرے اور اس کے گھر کی حفاظ اس کے مال کی حفاظت کرے یہ تین ذمہ داریاں مجھے اس آیت میں سمجھ آئی ہیں کہ یہ عورت کی بیسک ذمہ داریاں اس کے بعد ہم پہ عورتوں پہ ایک بہت بڑا ایکسٹرا بورٹ جس کی وجہ سے اصل سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں وہ ہے کہ شوہر کی تو فرماوداری کرے کرے اس کے بھائی بہن اس کے ماں باپ ان کے بھی یہ ساری چیزیں وہ معاملے بھی چلیں تو جب یہ والے معاملے عورت پورے نہیں کر پاتی اصل پرابلمز تب شروع ہوتی ہیں تو یہ اس چیز پہ بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اس کا حق کے مہر ہونا چاہیے حق کے مہر بھی اس ٹائم عورت کی جب شادی ہے جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو ماں باپ نہیں کرنا ہے اور وہ ماں باپ اگر وہ تھوڑے ڈھیلے ٹائپ ہیں تو وہ تو کہیں گے جی ہاں جی پانچزار بھی حق کے مہر ٹھیک ہے جی عزت والے بن کے تو وہ جی پانچزار بھی حق مہر ٹھیک ہے تو کروڑوں کی وہ ملکیت ہوتی ہے دھولے والوں کی تو یہ اینسیاتی ہوتی ہے اور اس ٹیم پہ لڑکی تو بول نہیں پاتی اور بعد میں اگر بولے تو وہ بھی پھر ماں باپ کی عزت پہ بنتی ہیں باتیں یہ ہمارے معاشر میں بہت ایک بڑا ناصور ہے جو ایک عورت پھر اس کے بعد میں اس کی اولاد بڑی دیر تک نسلوں تک بھگتی ہے تو یہ صرف قرآن سے دھوری کی وجہ سے اور اس کے بعد جب کبھی بھی ہو تو دھنگی یہ ہی جی ہم تمہیں طلاق دے دیں گے طلاق دیں گے تو حق میں ہے تو ہے ہی کچھ نہیں اور اگر دیں گے تو کون دینے والا اور کون لینے والا کس میں اتنی جرت جس میں اتنی جرت نہیں ہے وہ مل جائے تو اس ٹائم پہ جب طلاق دیں گے ٹائم آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم کون کس نے دینا اور کس نے لینا اور یہ جو تین فرائز کے بعد جو اگلے فرائز ہیں کہ اب میرے ماں باپ کی بھی حدمت کرو میرے بھائی بہنوں کی بھی حدمت کرو ان کی بھی اچھی بری جو ہیں وہ تم سر پہ رکھو اس پہ کمپلین بھی نہیں کر سکتی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہی اسی چیزوں پہ ہمارے بڑے بھی جو اگر ہم کسی کو ڈال لینا وہ بھی آکے عورت کو کہیں گے نہیں بھئی نہیں وہ اس کی فیملی ہے اس کو بھی تم نے سنبھال لیا وہ بھی تمہارے فرض ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم بوجھ نہیں ڈالا لیکن ہمارے معاشرے نے یہ عورت پہ بوجھ ڈال کے اور اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈالا ہوئے جو کہ آپ نے جو بات کیے جی رابی آپ کا پوائنٹ آگیا ماشاءاللہ دیکھئے کہ یہ جو رابیہ ہے بھی بات کیے اس میں ایک چیز اور بڑھا دوں کہ حقی مہر کو ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں کچھ لوگ کہ اگر حقی مہر کم ہیں تو ہتھیار بنا لیتے ہیں کہ ہم تو جی طلاق دے دیں گے فوراں کیونکہ وہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے حقی مہر کے ساتھ طلاق کا تو کوئی تعلق نہیں آپ نے تو شادی کرنی ہے تو آپ نے حقی مہر ادا کرنا ہے لوگ اس کو آخر دم تک لے کے چلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جب طلاق دیں گے تب حقی مہر دیں گے اور بعض لوگ یہ انتہا کر دیتے ہیں کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اور حقی مہر ادا نہیں کرتے اور جس وقت فوتگی کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کی بیوی کو لائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تم حقی مہر ماف کر دو تو یہ سب قرآن سے دوری اور لائل میں ہے اور کچھ لوگ حقی مہر بڑا بڑ چڑھ کے لوگوں کے سامنے تیسری جو کٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ لکھوا لیتے ہیں بہت بڑی سی رقم لکھو جی لکھو اور پھر بعد میں وہی فساد کا باعث بن جاتی ہے وہ دیتے نہیں ہیں اور ہمیشہ تانے دیتے رہتے ہیں لڑکی کو کہ تمہارے تو گھر والوں نے اتنی بڑی رقم لکھوا دی حالانکہ لکھوا دی بھی نہیں اس کے باوجود انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ لڑکی کو طلاق کی دھمکی کے نیچے پھر کیسے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی رقم طلاق کے وہ تو یہ سمجھتے نا کہ جب طلاق دیں گے جب حقی مہر دیں گے حالانکہ حقی مہر تو آپ نے شادی کیے تو آپ نے حقی مہر ادا کرنا ہے حقی مہر کو ادھر سے گھما کے یا ادھر سے گھما کے کسی بھی طرح لڑکی کے لیے مصیبت کئی باعث بنا کے رکھتے ہیں حالانکہ اللہ نے اس لڑکی کو یہ حق دیا کہ آپ اس کا حقی مہر ادا کرو تو یہ جو لاعلمی ہے اصل ناسور یہ ہے اصل جہالت یہ ہے جہالت اندھیرہ کیونکہ ہم اپنے تعلیمات کو سمجھ کے لیتے ہیں اپنی تعلیمات کی طرف قرآن کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں ہے اگر ماں علم سیکھیں گی اور ماں اپنے بچوں کو سکھائیں گی اور سکھانے کیلئے کوشش کریں گی دعا کریں گی اور ہم سب مل کر اپنے معاشرے میں اپنے جو حقیقی علم ہے اللہ کی طرف سے جو آتا ہوا ہے اس کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی جی کاشپا آپ کی اپنا پائنٹ دیجئے اچھرد باری سب سب پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں معذرت چاہتی ہوں میری باہر سے کال آئی تھی تو غلطی سے میرا مائک انمیوٹ رہ گیا میں بہت شرمن داؤں اس بات پر اچھا کوئی بات نہیں دوسری بات یہ کہ یہ والی جو بات آپ نے ابھی کہی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں تو بہت بات میں پتا چلا کہ ہم اپنی بات کریں گے کہ یہی سمجھا گیا تھا وہ ہوتا ہے نا جو بڑوں نے بتا دیا ایسے ہی لگتا تھا کہ مہر کا تعلق صرف طلاق سے اور ابھی ہمیں تو پھر بھی پتا چل گیا ہے ابھی آج مجھے لگتا ہے پاکستان کی ہمارے لوگوں میں 70% لوگوں کو شاید یہی پتا ہے کیونکہ جب بھی کبھی کوئی مہر کی بات ہوتی نا تو بہت اس کو برا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو فوراں لوگ طلاق سے جوڑ لیتے ہیں کیا آپ کو طلاق لینی ہے جو آپ اتنا لمبا مہر کیوں رکھوا رہے ہیں اگر کوئی بولتا بھی ہے تو تو لوگوں کے ذہن میں ابھی تک بھی شاید یہی ہے کہ جب طلاق ہوگی تو جب بھی حق کے مہر ملنا ہے تو وہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے کہ ابھی تو شادی ہو رہی ہے آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو یہ میں بتا رہی تھی کہ یہی جو آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ تو پہلا حق ہے عورت کا وہ آدھا لے یا پورا لے یا معاف کر دے وہ تو ایک الگ بات ہے دینا فیصلہ اسی وقت کرنا ہے لیکن جو بھی ان کی میوچل انڈیسٹینڈنگ کے حساب سے ہے اس کو طلاق تک کے لیے تو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور پھر یہ بھی نہیں کہ پھر بالکل فوت کی کا ٹائم آ جائے تو اس وقت تک لے کے چلتے رہو اور جب بندہ فوت ہو جائے شوہر فوت ہو جائے تو اس وقت بی بی کو جو بیچاری بوڑی ہو چکی ہوتی ہے اس وقت لا کے کہوں کہ اب ان کے حقوق جو ہیں اپنے حق جو ہے وہ اس کو معاف کر دو تو یہ اللہ تعالی نے تو کہیں بھی اس بات کی اس طریقے سے نہیں کہا نا کہ اس وقت جا کے معاف کر دو جبکہ دوسری چیزیں آپ یہ دیکھئے ہمارے معاشرے میں دوسری چیزیں مکمل چل رہی ہوتی ہیں کوئی چیز کسی چیز میں اور کمی بیشی نہیں ہوتی بس ایک حق مہر کو اتنی تلوار بنا لیا جاتا ہے کہ اگر یہ عورت کو دے دیا تو پتہ نہیں کون سا ظلم ہو جائے گا حالانکہ وہ عورت کا حق ہے اور اگر وہ ادا کر دیا جائے محبت کے ساتھ اللہ کا حکم مان کر تو یہ پھر کتنی اللہ کی تابداری ہے اور اللہ تعالی کی کتنی فرما برداری ہے اور اس حق کا اس فرض کا حق ادا ہوگا کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فرض کو اس طریقے سے ادا کرو کہ اس کا حق ادا ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس سے کتنی روگردانی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے اور ان دعوانہ اور دیگر رسوم و رواج جن پر جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا اور حق کے مہر ادا کرتے وقت سب اچھے اچھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو سب ہی آئیں اپنی پوائنٹ دینے سب ہی اپنا پوائنٹ دیجئے گا اسلام علیکم با جی با جی میرا پوائنٹ اب ہم لوگ اگر سیکھ رہے ہیں تو ہمارے عمل کی بات یہ ہے پہلے تو یہ ہم اپنوں کو لاغو کریں اور مصاللہ الحمدللہ ہماری طرف تو یہ بہت ساری چیزیں اچھی ہیں حق مہر کے بارے ہم سمجھنا دینا یا اس طرح کے مسئلے مسائل ادھر تو نہیں ہیں لیکن اور رسوم دوریاں میں ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ پہلی چیز تو جہاں پہنچیں تو تھوڑا اس کے بارے ہم چرچہ جرور یہ چیز واجئ کرنے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں بتائیں قرآن میں ہمیں واجئ ہوا بتایا گیا تو وہ چیز ہمارا بتانے کا حق بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کامیاب جرور ہوں گے بس اتنا ہی قواند میرا ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ سب نے اپنے طور پر اپنے پوائنٹس دیئے جی بھائی جی میں بھی ایک پوائنٹ دینا چاہتی ہیں حق کے مہر کے بارے اسلام علیکم میرے ساتھ تو یہ گزرا ہوا ابھی حالی میں پاچھے میں ہی نہ ہوا مطلب لڑکا تو کچھ معاشرے میں تو لڑکا دینا چاہتا ہے بڑھ ماں باپ جو ہیں وہ دینے نہیں دیتے ہیں مہت کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا نہیں اتنا تو میرے بڑے لڑکے کا تھا تو یہ مطلب اتنا ہی اس کا تو ماں کو منع نہیں کرنا چاہیے جب اس کی حیثیت مطلب دو لاک کی ہے تو وہ دو لاک دے سکتا ہے تو ماں لوگ کو منع نہیں کرنا چاہیے اس بات کا ماں لوگ کو علم رہے گا تو وہ بتائیں گی نا جیسے کہ مجھے علم ہوا کہ اب میں اپنے بچوں کو بتا سکتی ہوں کہ بیٹا تمہاری حیثیت اتنی ہے تو تم اتنی مہت دے سکتی ہو تو تم دو تو ماں لوگ کو منع نہیں کرنا چاہیے استطاعت کے بالکل آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ استطاعت جو لڑکا رکھتا ہے اس کے مطابق ادا کرے یہی اللہ کا حکم ہے اور جو بھی اس کو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا جو بھی روکے وہ پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے تو یہ بات مجھے پتہ چلی جیسے میرے دامات دینا چاہا رہے تھے ایک پچپن ان کی ماں نے پچاسی دلوایا تو یہ ان کو یعنی ان کو علم کی کمی تھی اسی وجہ سے نہ وہ روک دیں تو اس کی تو پکڑ جو روکے گا اس کو ہوگی اس کی پکڑ جی اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کے مطابق اپنے دین کے مطابق عمل کی توفیق دے جی آپ کا پوائنٹ آیا جزاک اللہ اور کوئی آنا چاہتا ہے یا پھر ہم یہاں پر اس کو کلوز کر دیں جی کاشپا جی شد باجی ایک اور بات یاد آئی مجھے کہ دیکھیں آپ نے کیونکہ کہا ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا جوڑنے کا کہا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو آئیتے ہیں کہ آپ اسے پہلے سمجھائیں پھر بس طرح الگ کریں پھر ہلکا پھلکا سا جیسے آپ کہہ رہی ہیں ڈرہا دھمکا دیں ہلکا سمار بھی لیں اور پھر بھی ماف کر دیں پھر آپ دونوں گھروں سے ایک ایک بندہ لے کر آئیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور کتنا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قطع تعلق مطلب قطع رحمی یا قطع تعلق نہ کریں بس جوڑے جوڑ کے رکھنے کے لئے کوشش کر رہا ہے وہ تو اس نے یہ جو ہوتا ہے نا ہم بچوں کو بھی تو چھوٹا کیونکہ یہ والی جو مارنے والی ہے نا یہ اس کے لوگ بہت اس کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ اچھا یہ نہیں کرو کہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ میں ماروں گی یا بعض افن کو ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمل جائیں تو وہ مارنا بھی یہی ہے کہ اگر ہلکا سا لگا بھی دیا اس حد تک پہنچ گئی کوئی اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی بھی ہے سمجھانے کے لئے کہ اس کو بھی خوف ہو کہ میں یہ آئندہ یہ کام کروں تو سوچوں کہ بھئی کہیں میرا ہزبن میرے ساتھ یہ تینوں میں سے کوئی حرکت تو نہیں کرے گا مارے گا یا جو بھی تو صرف سمجھانے کے لئے درانے کے لئے اس کو لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ جی مارنے کا ہے اور ایسے کیسے ہاتھ وہ جو حقوق نصبہ والے لوگ ہوتے ہیں تو اور ایک اور بات یہ جو جو مہر کے تھی نا کہ تو بیوی تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری پرسنل بات ہے کہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے حزبن کو ضرورت پڑ گئی فرض کیجئے کہ اس نے مہر رکھ لیا خرچہ ہو گیا تو بیوی کا اور شوہر کا تو اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس نے تو عدا کر دیا اگلے دن دو ہفتے بعد اس کو ضرورت پڑی وہ خود نکال کے پیسے دے دے گی کہ یہ لیں آپ کے کام اگر آ سکتے ہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ مطلب اس میں کہ اللہ کا حکم فوراں پورا کر دیں مہر تھا آپ نے دے دیا اب کچھ دنوں کے بعد کوئی پرابلم ہے بیوی کے پاس وہ پیسے ہیں تو میہ بیوی تو ایک ہی ہوتے ہیں وہ خوشی سے دے لے گی کہ اس کے دل بڑا ہوگا کہ اس نے مجھے دیا آپ لے لیں آپ کے کام آگئے میں وہ آلی بات پہ رکھ رہی ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہے اور اگر پھر وہ دے گا نہیں تو اگر اس کے پاس اپنے پیسے بھی ہوں گے فرض کیجئے تو وہ کہے گی میں کیوں دوں ابھی تک وہ تو دیئے نہیں ہے اور میں اپنے لئے رکھوں گی اور یہ اس قسم کی تو یہ سب مطلب آپ اچھا رکھیں گے نفرت پھیلے گی خاندانی زندگی اس طریقے سے پیار سے نہیں بنے گی جس طرح کہ بننی چاہیے بلکل آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے یہ چیز بھی بہت اچھی ہے کہ دیکھیں ایک شوہر اگر پیار محبت سے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیتا ہے اور اگر شوہر کو پھر ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیوی بھی یقیناً اس کی محبت کا حق ادا کرے گی اور پھر اس شوہر کو بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈالے گا کہ وہ پھر کتنا مشکور ہوگا کہ پھر دیکھو بھی مشکل میں میری بیوی کام آئی تو میں بیوی کا جو ساتھ ہے جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طریقے سے زیادہ محبت سے پروان چڑھے گا نہ کہ ایک چیز اس کا حق ادا نہیں کیا پھر اس کے دل میں یہ بات رہی پھر وہ اس کو مشکل پیش آئی پھر وہ جو اگر مدد کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ نہ کرے تو بات یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کو بنانے والا عقالق ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس طریقے سے انسان پر سکون اور محبت والی زندگی بسر کرے گا اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں پیچھے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہیں اس لئے کہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ کو یہ راہِ ادایت اس لئے دی گئی کہ آسانی اور پھر ایک چیز اور آپ نے پورے تفسرے میں نوٹس کی کہ اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم ہونے کا معاف کرنے کا در گزر کرنے کا کتنا ذکر کیا اور اللہ کی صفات کا کتنا ذکر ہوا کہ اللہ علیم ہے خبیر ہے وہ طاقت والا ہے وہ بلند ہے یعنی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے کوئی عمل کرتے ہو اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہو یا اللہ کی خاطر جو بھی اللہ کی حکم کے عین مطابق کرتے ہو تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر ضرور دیں گے اس کا اچھا بدلہ ضرور دیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو جب تک اس کو آپ دنیا والوں کے سامنے تو دکھا رہے ہو لیکن آپ کی نیت میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ خبیر ہے وہ سب قبریں جانتا ہے وہ سارا علم رکھتا ہے تو آپ اپنے ظاہر باتیں دونوں اللہ کی حکم کے مطابق لے کے چلو اور اللہ کی حکم پر عمل کرو گے تو چونکہ تم اللہ تعالی انسان کو بتا رہے کہ کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان تو اللہ تعالی نے اس کے لئے تخفیف بھی کیا ہے معاملات میں ہلکہ بھی کیا ہے تو ہر حال کے مطابق جو حکم آیا اس کے مطابق چلو گے تو اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بی حمدیک نشدو اللہ الہا اللہ انتہ نستاکھ تو کاماناتو بھلائی السلام علیکم و رحمت اللہ سبحانک اللہ